سو گائیس جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ ڈبل پائیتھن نے یونفے پر اٹیک کر دیا تھا جس کا فائدہ اٹھا کر سکس ایلڈس نے بھی ان پر اٹیک کر دیا تھا لیکن یونفے نے آسانی سے ڈبل پائیتھن کو مار دیا تھا جوہی اور وہ چین نے فائیب اٹھا کو بری طرح سے گائل کر دیا تھا جس سے ڈر کر لیڈر اٹھا وہاں سے بھاگنے کوش کر رہا تھا پر یونفے نے اسے ایک فورمیشن میں سیل کر دیا تھا سکس ایلڈس نے پویزن کھا کر سوسائٹ کر لی تھی یونفے کو پتا چل گیا تھا کس ایک سے ایلڈس کو گونگ سن لین نے بھیجا تھا سب لوگوں کو لگ رہا تھا کہ جیفان بھی گونگ سن لین کا ساتھ دے رہا ہے لیکن جیفان نے منع کر دیا تھا جوہی سب کو یونفے کی پار کے بارے میں بتا کر درا رہی تھی تائے کہ اگلی بار کوئی اس پر اٹیک نہ کریں پھر اب ہم جوہی کو دیکھتے ہیں وہ کہتی ہے کہ تم سب جانتے ہو کہ میرے ینگ ماسٹر ایک گریٹ ڈوکٹر ہے پر تمہیں یہ نہیں پتا ہے اگر کسی نے بھی دو بارہ ان پر اٹیک کرنے ہی کوشش کی یا انہیں چوٹ پہنچائی تو جنہ نہیں بچوائے گا یہ بات سنکر ڈوکٹر مو گھورا جاتے وہ سوچتے ہیں کہ کئی ایسا تو نہیں ہے کہ ڈوکٹر یہ کو ہمارے بارے میں پتا چل گیا ہے کہ ہم انہیں مارنا چاہتے ہیں اگر انہیں پتا چل گیا ہوگا تو اب ہم جنہ نہیں بچوائیں گے جو ہی کہتی ہے کہ مجھے امید ہے کہ تم سب لوگ میری بات سمجھ گیا ہوں گے اگر کسی نے بھی ینگ ماسٹر کو پریشان کرنے ہی کوشش کی تو میں اسے جنہ نہیں چھوڑوں گی ڈوکٹر مو یونفی سے کہتے ہیں کہ تم بہت اچھے ڈوکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مارشل آرٹیسٹ بھی ہو اگر ہم سے کوئی گلتی ہو گئی تھی اور اس سے تمہیں پریشانی ہوئی تو ہمیں ماف کر دینا ہم تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے سارے ڈوکٹرز یونفی سے مافی مانگتے ہیں ایرڈا یوان کہتے ہیں کہ ہمیں ان سب باتوں کو بھول کر جلدی سے ایلوزن فوریشٹ سے باہر جانا چاہیے ورنام دوبارہ سے کسی مسئبت میں فض جائیں گے یونفی ایرڈا یوان اور یوچان کو پویزن کا انٹیڈوٹ دیتا ہے تاہی کہ اس کی مدد سے سب لوگ ٹھیک ہو سکے ایرڈا یوان اور یوچان سب کو انٹیڈوٹ پیل دے دیتے ہیں جسے کھانے کے بعد ان کی بوڈی سے پویزن نکل جاتا ہے اور وہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں جیوشان کہتا ہے کہ انٹیڈوٹ پیل بہت ہی اچھی ہے اسے کھاتے ہیں میری بوڈی سے سارا پویزن نکل گیا اور میری ساری پاور ریکار ہو گئی ڈوکٹر مو اور ان کے ساتھی بھی وہ انٹیڈوٹ پیل کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پاور بھی ریکار ہو جاتی ہے اس سے وہ حیران ہو جاتے ہیں ڈوکٹر مو یون فی سے پوچھتے ہیں کیا کرکار یہ کونسی پیل تھی جس کی وجہ سے اتنی جلدی سارا پویزن نکل گیا اور ہماری پاور ریکار ہو گئی یون فی انہیں کچھ نہیں بتاتا اور سب آگے بڑھ جاتے ہیں کچھ وقت بعد گونگ سون لین اور اس کے ساتھی بھی وہاں جاتے ہیں گارڈ گونگ سون لین سے کہتا ہے کہ کچھ وقت پہلے یہاں پائٹ ہوئی تھی مجھے پورا بروسہ ہے کہ سکس ایر ڈس نے یون فی کو مار دیا ہوگا اب ہمیں آسانی سے جن شاہو اسکرول مل جائے گا آگے جا کر انہیں سکس ایر ڈس کی ڈیٹ بوڈی ملتی ہے جسے دیکھ کر گونگ سون جنگ ہیران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو سکس ایر ڈر سے گونگ سون لین اس کے پاس جا کر اسے دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی بوڈی پر کافی گاؤ ہے اور اس نے مو سے پویزن نکال رہا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ یون فی کو مار نہیں پائے اور یہ ہماری اصلیت بھی نہیں بتانا چاہتے تھے کہتا ہے کہ اس کے آس پاس آئس کیشٹل پڑے ہوئے ہیں شاید انہیں آئس میں فریچ کیا گیا تھا اور اس کی مدد سے انہیں گھائر کیا گیا تھا گونگ سون لین کہتا ہے کہ اس جائے کی آلت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ سکس ایر ڈس کو یون فی اور اس کے ساتھیوں پر اٹیک کرنے کے لیے گئے ہوں گے اور کسی نے انہیں آرہ کے فریچ کر دیا جس کی وجہ سے سکس ایر ڈس کچھ بھی نہیں کر پائے گونگ سون جنگ کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو شاید یون فی کو پہلے سکس ایر ڈس کے بارے میں پتا چل گیا تھا اور اس نے جان بچھ کر انہیں لالچ دیا تا ہے کہ ان پر اٹیک کرنے کے لیے سامنے آئے اس چیچ کا فائدہ اٹھا کر یون فی نے انہیں آئس میں فریچ کر کے تھنڈس سے گھائر کر دیا ہوگا گونگ سون لین کے ادا ہے کہ اگر تمہاری بات صحیح ہے تو یون فی اور اس کے ساتھی نورمل نہیں ہے انہیں ہرانا اتنا آسان نہیں ہوگا تب ہی گونگ سون جنگ کی نظر ٹو ہیڈیڈ پائیتن کی ڈیڈ بوڈی پر پڑتی ہے اسے دیکھ کر وہ ایران ہو جاتا ہے گارڈ کہتا ہے کہ ڈبل پائیتن کے پاس مجھگل پارس ہوتی ہے مجھے بروسہ نہیں ہو رہا ہے کہ کسی نے اتنے پارفول پائیتن کو مار دیا جس نے بھی اسے مارا ہے وہ سچ میں کوئی پارفول کلٹیٹر ہوگا گونگ سون لین کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سکس ایرڈر چھپے ہوئے تھے اور ڈبل پائیتن کے ایلوزن کا انتجار کر رہے تھے تاہی کہ اس کی مدد سے اور یون فی کو مار سکے لیکن اس سے پہلے کسی نے ڈبل پائیتن کو مار دیا آخر کار ایسا کون ہے جو ڈبل پائیتن کی مجھگل پار سے بھی نہیں ڈرتا ہے ایک گارڈ کو سکس ایرڈر کے لیڈر کی ڈیت بوڈی مل جاتی ہے جس سے گونگ سون لین خوش ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اس کی مدد سے اسے ڈبل پائیتن کو مارنے والے کے بارے میں پتا چل جائے گا لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ لیڈر ایرڈر پہلے ہی مر چکا ہے تو گونگ سون لین کو کافی گسہ آتا ہے ایک گارڈ کہتا ہے کہ لیڈر کی بوڈی پر کسی بھی گاؤ کا نشان نہیں ہے اور اس کی بون فلیوٹ بھی نیچے پڑی ہوئی ہے یہ دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ لیڈر اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگ رہا ہوگا اور تب کسی نے اس پر اٹیک کر دیا گونگ سون جن کہتا ہے کہ سکس ایرڈر کا لیڈر گریٹ یوان پیل ریالم کا کلٹیویٹر ہے آئے کرکار ایسا کون ہو سکتا ہے جس نے اسے یہاں سے نہیں بھاگنے دیا اس کے علاوہ لیڈر نے فائٹ کرنے کے بجائے سوسائٹ کرنا چوز کیا مجھے لگتا ہے کہ جب کوئی پارفول کلٹیویٹر اس کے سامنے ہوگا گارٹ کہتا ہے کہ سب گولڈن کو ریالم کا کلٹیویٹر ہی سکس ایرڈر کے لیڈر کو سوسائٹ کرنے پر مجبور کر سکتا ہے پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ گولڈن کو ریالم کا کلٹیویٹر یہاں کیا کر رہا ہے گونگ سون جن کہتا ہے کہ آخرکار یہ فائٹ اور اس کے دونوں ساتھی اتنے زیادہ پارفول کیسے ہو سکتے ہیں جو وہ سکس ایرڈر سے بچ کر نکل گئے گونگ سون لین کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے یہ فائٹ کو کمجھور سمجھ لیا ہے پر اب ہمیں اس پر نجر رکھنی ہوگی گارٹ کہتا ہے کہ سب کو سکس ایرڈر کے بارے میں پتا چل گیا ہے اور یہ فائٹ کو بھی شک ہو گیا ہوگا کہ ہم اسے مارنا چاہتے ہیں گونگ سون لین کہتا ہے کہ اگر یہ فائٹ گولڈن کو ریالم کا کلٹیویٹر ہے تو اس کے دونوں ساتھی بھی کافی شٹرونگ ہوں گے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس لئے بہتر ہوگا کہ ہم ان پر اٹیک نہ کریں پھر ہم یون فے اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں وہ سب ایک ایو میں رکھ کر آرام کرنے لگتے ہیں یوں چاند یون فے اسے پوچھتی ہے کہ چاروں ڈوکٹرز نے بھی ہماری طرح انٹیڈیوٹ پل لی تھی تو آخر کار ان کی بوڈی سے پویزن کیوں نہیں نکلا انہیں ابھی بھی کلٹیویشن کر کے اپنی پارکو ریکار کرنے کی جورت کے اوپر رہی ہے جو ہی کہتی ہے کہ ان لوگوں نے یونگ ماشٹری کی پیلز کا یوز نہیں کیا اور اپنی پیلز سے پویزن کو نکالنے کی کوشش کی پر میرے یونگ ماشٹری کے سامنے ان کی پیلز کسی کام کی نہیں آئی اور اب انہیں کلٹیویشن کر کے پویزن نکالنا پڑ رہا ہے جیفان یونگ فیز سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس بہت ہی اچھی میڈیکل سکلز ہے اور تمہیں گریٹ ڈوکٹر ہو اسی لئے میں تم سے ریکویشن کرتا ہوں کہ تم مجھے اپنا سٹوڈینٹ بنا لو مجھے میڈیسین میں بہت آگے بڑھنا ہے اور اب تمہاری میڈیکل سکلز دیکھ کر مجھے اور اچھا لگ رہا ہے اسی لئے میں تمہارا سٹوڈینٹ بننا چاہتا ہوں یہ کہہ کر اپنا سر جکا کر یونگ فیز کو ریسپٹ دینے لگتا ہے یہ کہہ کر اپنا سر جکا کر یونگ فیز کو ریسپٹ دینے لگتا ہے لیکن یونگ فیز اپنے میڈیکل اینڈ کی مدد سے اسے روک دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس وقت میں نے کوئی سٹوڈینٹ بنانے کے بارے میں نہیں سوچا ہے اسی لئے میں تمہیں اپنا سٹوڈینٹ نہیں بنا سکتا جیفان کہتا ہے کہ میں کوئی مجھاگ نہیں کر رہا ہوں میں سچ میں تمہارا سٹوڈینٹ بننا چاہتا ہوں مگر یون فی اس کی بات کا کوئی جاب نہیں دیتا جیفان کہتا ہے کہ میری عمر 22 ائر ہے اور میں نے میڈیکل فیلڈ میں کافی سکسیس حاصل کر لی ہے میں کیوئی کی مدد سے ایکیو پوائنٹس کو کنٹرول کر سکتا ہوں اور کیوئی کی مدد سے ایکیو پوائنٹس کو بھی کنٹرول کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں گریٹ یوان پیل ریالم میں پہنچ گیا میں پرومیس کرتا ہوں کہ فیوچر میں میرے اچیو میٹس کم نہیں ہوں گے جوئی کہتا ہے کہ جب میں 18 سال کی تھی تو گریٹ یوان پیل ریالم میں پہنچ گئی تھی تو آخر کار تم نے 22 ائر کی عمر میں گریٹ یوان پیل ریالم میں جا کر کیا خاص چیز حاصل کی ہے جیفان کہتا ہے کہ پورے 93 ائمپائر میں میرے جیسے میڈیکل ٹیلینٹ والے بہت کم ڈاکٹر ہیں اور مجھے پورا بروسہ ہے کہ اگر میں ڈاکٹر اے کا سٹوڈینٹ بن جاؤں گا تو میں 93 ائمپائر کا سب سے گریٹ ڈاکٹر بن سکتا ہوں جوئی کہتا ہے کہ میرے اوم ٹاؤن میں مجھ سے بھی زیادہ پارفول اور ٹیلینٹیڈ کلٹیویٹر ہیں وہ سب کلٹیویٹرز میرے ینگ ماسٹر کے سٹوڈینٹ بننا چاہتے تھے پر ینگ ماسٹر نے کسی کو بھی اپنا سٹوڈینٹ نہیں بنایا اسی لئے سب ٹیلینٹ اور پاور کی باتیں مت کرو یہ باتیں سن کر یوچان چونک جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ مجھے بروسہ نہیں ہو رہا کہ سشٹر جوئی سے بھی پارفول کلٹیویٹر ڈاکٹر اے کے سٹوڈینٹ بننا چاہتے تھے پر ڈاکٹر اے نے انہیں اپنا سٹوڈینٹ نہیں بنایا جیو شان کہتا ہے کہ اگر اتنے پارفول کلٹیویٹرز بھی ڈاکٹر اے کا سٹوڈینٹ بننا چاہتے ہیں اس کا مطلب ڈاکٹر اے سچ میں کوئی خاص انسان ہے جو ہی کہتی ہے کہ میرے انگ ماشر بہت زیادہ خاص ہے مجھے امید ہے کہ تم میری بات سمجھوگی اور انہیں اپنا سٹوڈینٹ بنانے کا موقع نہیں چھوڑوگی اس سے ہی اچان شرما جاتی ہے یونفی جیفان سے کہتا ہے کہ میں موٹلیٹی کے ٹو پر جانے کی سوچ رکھتا ہوں اسی لیے میں کسی کو اپنا سٹوڈینٹ نہیں بنا سکتا مگر پھر بھی جیفان اس سے ریکویشٹ کرتا ہے جیفان کا گارڈ اسے کہتا ہے کہ آپ جوان تیان سیکٹی کا فیوچر ہو تو آخر کار آپ کسی کے سروڈینٹ کیسے بن سکتے ہو اس سے گصہ ہو کر جیفان اس گارڈ کو چھپ کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ڈوکٹر یہ ایک اسکڑ مارشل آرٹیسٹ ہے اور وہ ایموٹلیٹی کے ٹو پر جانا چاہتے ہیں اگر میں ان کا سروڈینٹ بھی بن گیا تو یہ میرے لیے گروی کی بات ہوگی یونفی اسے کہتا ہے کہ اپنی اس پاور کے ساتھ تو میرے سروڈینٹ بننے کے لائک بھی نہیں ہو جیفان کہتا ہے کہ آپ فکر مت کیجئے ایک دن میں ساویت کر دوں گا کہ میں آپ کا سروڈینٹ بننے کے لائک ہوں یہ کہہ کر جیفان سوچتا ہے کہ ڈوکٹر یہ کا ساتھ لے کر ہی میں میڈیسین فیلڈ کے ٹو پر پہنچ سکتا ہوں اگلے دنوں سب آگے بڑھ جاتے ہیں ڈوکٹر مو اور اس کے ساتھ یہ آگے نہیں بڑھنا چاہتے تھے اس لئے ایر ڈائی وہاں سے پرمیشن لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں ڈوکٹر مو کہتے ہیں کہ ڈوکٹر یہ بہت زیادہ پارفل ہے اور گولڈن کو ریل میں کے کلٹیویٹر کے علاوہ اسے کوئی نہیں آنا سکتا اب سوچ ہے کہ ہم جن شاہ اسکول نہیں لے پائے یہ باتیں کرتے ہوئے وہ چاروں ڈوکٹرس وہاں سے چلے جاتے ہیں جیفان کہتا ہے کہ فائیو کلر لوٹس لوج یا ویلی میں ہیں اور ہم ایک دن میں وہاں پہنچ جائیں گے یون فی بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے راستے میں انہیں پویزنیس انسیٹس ملتے ہیں پر جوہی اور ووچین آسانی سے انہیں مار دیتے ہیں اگلے دنوں سب لوج یا ویلی پہنچ جاتے ہیں وہاں فائیو کلرڈ ڈسپیٹ لیک تھی جس کے دوسری طرح فائیو کلرڈ لوٹس کی کیو تھی یون فی کو کچھ اجی فیل ہوتا ہے وہ اپنی پار ایک ٹیٹ کر کے آس پاس دیکھنے لگتا ہے جس سے اسے لے کے آس پاس ایک فورمیشن دکھائی دیتی ہے اور وہ سب لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتا ہے اس سے ایڑڈ یوان چھوک جاتے ہیں وہ بوستے ہیں کہ اگر یہاں فورمیشن ہے تو آکر کر مجھے اس کے بارے میں پتا کیوں نہیں چلا جیفان کہتا ہے کہ ڈوکٹر سچ میں ایک گوڈ ہے وہ پہلے کبھی یہاں نہیں آئے ہیں پر پھر بھی انہیں فورمیشن کے بارے میں پتا چل گیا یہ بھی سوڈیاں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی